موسیقی 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 وچمن نے کہا کہ جو ستاف جو ہمارا آتا ہے ساڑھے گیارہ بجے آتا ہے اور جب پولر کھلتا ہے ہمارا دس بجے تو انہوں نے کہا آپ باہر یہاں پر ایک چیل رکھی ہوئی تھی وہاں پر ویٹ کر لیں تو میں یہاں پر ویٹ کرتے کرتے تھک گئی تھی تو میں نے کہا چلیں تھوڑا راؤن لگا لیتے اور بیکری پر کچھ سامان لینا تھا وہ بھی لیتے بیکری سام نے سامان لیا سامان لینے کے بعد ہم لوگ جو ہے ہمارے پاس بہت سارا ٹائم بچا تھا تو ہم تھوڑا چکر لگا رہے تھے لیکن پورا تحلیف روڈ بن تھا کوئی ایسی شاپ نہیں تھی جو کھولی ویوزائر سے بعد اتنی صبح صبح اس طرح کی مارکٹیں نہیں کھلتی ہیں لوگ آتے ہیں تو ایک دو بچے کے بعد ہی آتے ہیں فائنلی جو ہے گھومتے گھومتے میں پھر جو دس بچ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اندر جا کے بیٹ کر لیں میں اندر جا کے بیٹ گئی تھی تو ایک بھی لائٹ آن نہیں تھی اور سٹاف جو ہے اس سارے گیارہ بجے آنا شروع ہوا تھا نائٹیں ساری بند رکھی ہوئی تھے جو نے بیک سائٹ کی جہاں میں بیٹھی دی اس سائٹ کی ایک دو جو سفائی کرنے والی انٹیاں تھی اور ایک دو لڑکے تھے وہی سفائی کر لیتے باقی کوئی نہیں تھا تاکہ ریسپشن پر بھی کوئی نہیں آیا تھا میں فیڑی بیٹھی میں تھی تو میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی تو ون بائی ون جو ہے وہ سٹاف آنا بھی شروع ہو گیا تھا اسی طرح میرا ٹائم پاس ہو رہا تھا اور فائنلی میں ریسپشن پر گئی ریسپشن جب سٹارٹ ہوا تو انہوں نے پہلے سور رحمان کی دلاوات سٹارٹ کر دی تھی اس کے بعد جو ہناتے سٹارٹ کر دی تھی پھر ریسپشن اوپن ہو چکا تھا میں سلیپ وغیرہ وغیرہ بنا کر میں جو ہے وہ لیفٹ کا ویٹ کر رہی تھی اچھا اس سے پہلے میں اوپر جا کے آ چکی تھی بالوں کی جو ایکسپٹ ہیں نا ان سے میں آئیڈیا لینے گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بالوں میں یہ نہیں ہوئی یہ ضرورت ہے پہلے آپ روٹین کروائیں پھر آپ کے بعد کیراٹین ہوگا پھر اس کے بعد آپ کا سموثنگ ہوگا میں نے یہ سب ڈن کروایا میرے سلیپ نیچے سے کنفرم ہو چکی تھی پیمنٹ ہو چکی تھی سیکنڈ فلور سیکنڈ فلور پہ ان کا ہر ڈپارٹمنٹ ہے میں وہاں پر جاری تھی اور فائنلی میں جو ہنا ڈپارٹمنٹ میں انٹر ہو چکی تھی یہاں پر بہت سکون تھا کیونکہ ابھی تو کوئی آیا وال نہیں تھا ڈپارٹمنٹ میں میں انٹر ہو گئی تھی ہر ٹویٹمنٹ کے فرسٹ آف والس انہوں نے میرا جو سر میں ہے مساج کرا تھا اوائل سے انہوں نے پھر مجھے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے ایسے ہی رہا ہوا تھا اوائل سال میں لگا کے مساج بہت اچھا کر رہا تھا انہوں نے میرا اوائل کے بعد انہوں نے مجھے ہیڈ ڈرائے کروایا ہیڈ ڈرائے کے بعد انہوں نے جو ہے میرا پروٹین سرویس کرا پروٹین سرویس کے بعد دوبارے سے ڈرائے دینے کے بعد انہوں نے کیراتین شروع کر دی یہ وقت کا صبح کا کوئی آیا ور نہیں تھا ایک میں ہی تھی ان کی پاس اور ایک دوسری لیڈی جو میں نے بات آئی تھی وہ تھی برحال انہوں نے کیراتین کرنے کے بعد مجھے انہوں نے جو ہے انڈر ورم لائٹ کی نیچے رکھا ہوا تھا میرے ہیڈ کو کہ ان کا کوئی ہوگا ٹریٹمنٹ وہ ہو رہا تھا یہ ٹائم ہو رہا تھا تقریبا ساڑھے بارہ پر آئے کا کوئی بھی نہیں تھا بیک سائیڈ پر واش ایلیا ہے ان کا میں اتنی خاص ویڈیو نہیں نہیں سکی اور بہت ریلیکس ہو کے کام ہو رہا تھا ستاف جو ہے وہ فریش تھا اور ہم دو ہی تھے تو جلدیل دی کام ہو رہا تھا آپ بھی آئیں تو صبح کے وقت میں آئیں گا کیونکہ دو بچے کے بعد تو اتنا رش ہو جاتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی دین بھی رہنا یہ لوگ نمبر باتتے ہیں کہ آپ کی باری ان کے بعد آئے گی ان کے بعد آئے گی ویٹنگ پر رکھتے ہیں اور پروٹین جو تھا وہ میرا آج تھا اور سے ساتھ کیراٹین دونوں میرا فائنل ہو چکا تھا اس کے بعد نے فری بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا ویڈیو وغیرہ بنا لوں یہاں پہ میں ویٹ کر رہی تھی اپنے ہزبین کا کیونکہ میں دونوں کی در فائنل ہو چکی تھی یہ جو ٹریٹمنٹ ہے تقریباً چھے دن کا ہوتا ہے تو میں نے ہر دن کی ویڈیو نہیں بنائی تھی کچھ کچھ کیا تھا میں نے یہ میں نیچے کی طرف جا رہی تھی کیونکہ میں گھر کی طرف جا رہی تھی تو میں نے تھوڑی بہت ہائی لیٹس پالا رکھی لے لی تھی یہ بھی ان کے نیچے کا دو ریسپشن ہیں میں نے وہاں سے نکل گئی تھی میں نے وہاں سے کٹ پرچیس کر دی تھی کاشیز کی اس میں تھا انکلیوڈ شیمپو کاشیز کا ہیر مارکس تھا ہیر پولیش تھی اور اسپری تھا یہ میں نے پس دے ہی پرچیس کر دیا تھا پھر میں نے ان سے پوچھا تھا کس طرح نہیں اور کس طرح ہمیں اس کو یوز کرنا ہے یہ لی میں نے پرچیس کری اس کی پرائز جو ہے وہ ابھی لوگ ڈسکاؤنٹ پر دے رہے ہیں 10 ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اس کے بعد ان کو جو نارمل پلائز ہے اسی میں ہی یہ لوگ اس کو جو ہے وہ سیل کریں گے تو میں نے فرس دے اس کو پرچیس کر لیا تھا ان کا پروڈکٹ بہت اچھا ہے اگر آپ یہی سے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو پھر پروڈکٹ بھی ان کا ہی پرچیس کریں ادر ویس کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بال ہمارے ویسے کے ویسے ہی ہو جائیں گے ان کا پروڈکٹ بہت بہترین ہوتا ہے فرس اف ورس یوز کرنے کا میتھڑ یہ تھا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا پہلے وہ شیمپو یوز کریں شیمپو یوز کرنے کے بعد ہیر ووش کریں ہیر ووش کرنے کے بعد اپنے بالوں کو ہیر ڈرائر سے بلکل 99% ڈرائے کر لیں جب آپ کے بال ڈرائے ہو جائے نا تو آپ ہیر مارکس لگائیں اور ہیر مارکس لگانے کے بعد اس کو جو ہے وہ بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں ہیر مارکس لگائیں پولیش لگانے کے بعد اگر آپ کو ایونٹ میں جا رہے تو آپ اسپریئے ہیز کریں ویسے اسپریئے کرنا کوئی ریگونڈر نہیں ہے ایونٹ وغیرہ جانے ہیں تو آپ ہیر اسپریئے لگا لیں کیونکہ اس سے شائننگ آتی ہے باقی یہ ہے کہ میں تو بہت سیٹسپائی ہوں میرا بال بہت اچھے ہوں چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی دو بار کروائی ہوئی اور ان کی ہی پولر سے کروائی ہوئی تھی تو میں نے کہا آج آپ سے شیئر کروں آئی ہوپ کہ میرا بھی لوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا لائک شیئر اور سسکرائب دوسرا بھی لوگ لے کے حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کامنٹس میں بتائیے گا آپ کو میرا بھی لوگ کیسا لگا اگین اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی